بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آئی حوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے جی ہاں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں سے آج کا یہ ولوگ میں سٹارٹ کر رہے ہوں ان مزے دار سے نوڈلز کے ساتھ جو کہ میری سسٹر نے بنائے ہیں اور وہ نوڈلز بنانے کی جو ہے الگ الگ طرح کی ٹرائی مارتی رہتی ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے نوڈلز بناتی رہتی ہے تو یہ نوڈلز جو اس نے بنائے ہیں اس میں اس نے گرین چیلی بھی ایٹ کی ہے اور تھوڑی سی میکرونی ایٹ کی ہے اور ویڈاوٹ آئل کے جو ہے اس نے یہ نوڈلز بنائے ہیں اور اب میں ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ کیسے بنیا ہے خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے تو میں تو کھانے لگی تھی اس سے پہلے جو ہے ارہاں یہاں پر بے چین ہو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ہی کھلا دو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اور سپائسی بھی ہیں تو پھر اس کو سمجھ میں آگئی تو اس نے جو ہے نا مو دور کر لی لیکن پھر بھی دیکھ رہی تھی ندیدہ کی طرح کہ مجھے کھلا دو لیکن کھانے اس نے تھے نہیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے ان نوڈلز کی ریسیپی تو مجھے کومنٹ باکس میں بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اور اس سے پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر ایک نوڈلز کی جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کیوئی ہے تو وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے شام کے چھے اور اس ٹائم ہمیں جو ہے بہت ہی زیادہ زبردست قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے ناشتہ جو ہے ایک بجے کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا اور بچے بھی پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر جو ہے علیزہ نے ڈائیگرام بنائی تھی اور میں نے دیکھا تو یہ بہت زیادہ سیملر تھی بہت زیادہ اچھی بنائی ہوئی تھی کلر وغیرہ سب جو ہے سیم کیے ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی اور یہ سب دیکھ کر مجھے جو ہے میرے سکول کے دنی آدھ آگئے میں بہت بہت زیادہ اچھی ڈائیگرام بناتی تھی سکول کے ڈیز میں اور آج میں کمرے میں ہوں بلکل اکیلی اور یہ دو ساتھی ہیں میرے ساتھ کمرے میں جو کہ میرے کاؤچ ہیں اور یہ امی کی جگہ ہے جو کہ خالی ہے انشاءاللہ اب دو دن کے بعد امی آ ہی جائیں گی لیکن ابھی تو تو فیلحال ٹائم ہو رہے ہیں گیارہ بچ کر بیس منٹ اور میں ہو رہی ہوں بہت زیادہ بور ہاں تو میں ہو رہی ہوں بہت زیادہ بور کیونکہ ابھی میں فیلحال اکیلی ہوں یہاں روم میں اور ٹائم جو ہے وہ گیارہ بچ کر بیس منٹ ہو رہے تھے تو موبائل یوز کر کر کے بھی انسان تھک جاتے ہیں اب رات میں انسان کیا کرے تو میں سوچے چلو سوڑا سا بلوگ بنا لیتی ہوں آپ لوگوں سے بات چاہت کر لیتی ہوں اور ارہا کے جو ہے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اس کے روم سے ارہا تو پوری رات ہی نہیں سوتی ہے وہ صبح پانچ بجے سوتی ہے ورنہ پوری رات روتی رہتی ہے اور کہتی رہتی کہ بس مجھے جو ہے موبائل دکھا دو اس کو نیند ہی نہیں آتی پتہ نہیں کیا وجہ ہے اور پھر صبح ایک بجے اکتی ہے بارہ بجے تو وہ بھی رات کی راہی ہے لیکن میں تو کم از کم بارہ بجے تک مجھے نیند آ ہی جائے لیکن فلحال جو ہے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے بس موبائل اٹھایا اور بلوک بنانا سٹارٹ کر دیا اور آپ لوگوں سے میں ان کا چلو باتیں کر لیتی ہوں اور مجھے آپ لوگوں سے ایک بات اور کرنی تھی کہ آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں آتی ہے پتہ نہیں آج کل تو ویوز بہت زیادہ کم آ رہے ہیں لیکن موسٹلی میں لوگوں سے ملتی ہوں تو وہ یہی مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ولوگ دیکھتے ہیں اور زیادہ بہت زیادہ لوگ یہی کہہ رہے تھا کہ ہم آپ کے ولوگ دیکھتے ہیں لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ سب لوگ میرا ولوگ دیکھتے ہیں تو پھر ویوز اتنے زیادہ کیوں نہیں آ رہے تو آپ مجھے لازمی مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ میرے ولوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو میرے ولوگ کیسے لگتے ہیں اور اگر کوئی اس میں مسٹیک ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اس سے زیادہ اور اچھے ولوگ مناوں اور تاکہ وہ آپ کو پسند آئیں تو چلیں ٹھیک ہے اب میں سونے کی کوشش کرتی ہوں اور اب اس ولوگ کو میں فیلحال تو یہی پہ روک دیتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ کیا میں صبح بھی اس ولوگ میں کچھ ایڈ کر دوں گی اگر نہیں کر سکی تو پھر یہیں پہ اللہ حافظ نہیں تو پھر دیکھتی ہوں کہ کتا لمبا ہو رہا ہے ولوگ یا نہیں فیلحال کے لیے بائے بائے گوڈ نائٹ تو جیسے ہی میں سونے لگی تھی تو بھائی آگیا اور اس نمت سے کھانا مانگ لیا تو پھر میں اٹھ گئی اور میں نے اس کے لیے سالن گرم کر دیا اور سالن گرم کرنے کے بعد جب میں نے چولہ آن کیا تو دیکھا کہ گیس ہی نہیں آرہی آج کل جو ہے ہماری گیارہ بجے روزانہ رات کو گیس چلی جاتی ہے اور پھر صبح پانچ بجے آتی ہے اب پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ سب چیزیں تو برداشت کرنی پڑے گی لیکن کوئی بات نہیں گیس نہ پانی پھر بھی دل ہے پاکستانی تو میں ملوں گی آپ سے نیکس بلوگ میں تب تک اللہ حافظ